تم 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 ہمارے بیٹے ہو اور اور وہ ملکہ کا بھائی ہے ہم حاضر ہو سکتے ہیں اجازت آداب دولہ بھائی حضور آداب آداب ہمشیر عزیزہ آداب بڑی عمر ہے تمہاری ابھی تمہارا ہی لکھر ہو رہا تھا رہے نصیب اور یہ آپ کیا کر رہی ہیں ہمشیر عزیزہ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ چاول چن رہی ہیں اشرفیاں چن رہی ہوں میں یہ مائلی اشرفیاں ادھر نکال گئی ہیں بہت خوب دولہ بھائی حضور ہم نے آمال حکومت کو تنکھوائیں تقسیم کر دیئے اضافے کے ساتھ اب کچھ مزید رقم درکار ہوگی کیا کہہ رہے ہو برادر نسبتی صبح شاہی خزانے سے دو تھیلے اشرفیوں سے لبریز لے گئیتے تم تنکھوائیں جو ادا ہو گئیں اب تو ہمارے پاس دھمڑی تک نہیں بچی اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ہماری تلاشی لے لیجئے ہمیں تمہاری دیانت پر کوئی شک نہیں مگر تنکھوائوں میں اضافے کی کیا ضرورت تھی یہ شہزادہ اے موظم کا حکم تھا انہوں نے فرمایا کہ اہلکاروں کو تنکھوائیں زیادہ دی جائیں تو وہ رشوت کم لیتے ہیں یہ تم نے کہا شہزادے اور اسرار ہے کہ امور مملکت میں حصہ لوگے یہ کبھی نہ بھولو کہ سرکاری اہلکاروں کو تنکھوائیں ہم دیتے ہیں اور رشوت ریاہ دیتی ہیں آپ فکر نہ کیجئے دولہ بھائی حضور اہلکاروں پر جرمانہ کر کے تنکھوائوں میں اضافہ برابر کر دیا جائے گا آپ یہ فیرس ملاحظہ فرمائیے اس مہا کے اخراجات کی اور یہ نشانہ انگوٹہ کس کا ہے وزیر تعلیم کا ہم نے کہتی ہو کہ آپ نے شہزادے کو وزیر تعلیم کیوں نہ بنا دیا جائے بھائی کام تو کچھ ہے نہیں دل لگا رہے گا وقتی کا نہیں 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 ہم صرف دربار میں بیٹھنے چاہتے ہیں آئیے چلیے نا اببہ حضور بہت زدی ہے ہمارا گلی ہے بالکل ہماری طرح ہم بھی نوجوانی میں اپنے اببہ حضور سے اسی طرح زد کیا کرتے تھے کہ تخت سلطنت پر بیٹھیں گے تو پھر کیسے بیٹھیں ہمشیرہ آج ہم بہت تھک گئے ہیں ارے کہتا ہلکان ہو گیا ہے میرا بھائی آؤ دو گھری آرام کر لو ہمشیرہ آج ہمشیرہ